من کی بات مسلم ہو ساتھ یہ ٹیکسٹ یہ شبد بہت کچھ بیان کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں پچھلے نو سالوں میں بھارتی یا جنتہ پارٹی کو لے کر کے کئی لوگوں نے ایک یہی نیرٹیف سٹ کرنے کی کوشش کی نہ کہ بھائی مسلمان ووڈ بینک بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں نہیں جاتا اور نہیں جائے گا لیکن اب پردھان منطری نریندر موڈی نے بیڑا اٹھا لیا ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی ساتھ میں جوڑیے پسماندہ سماج کو ساتھ میں جوڑیے اشراف کو ساتھ میں جوڑیے بہرا سمودائے کو ساتھ میں جوڑیے اور مسلمانوں سے یہ بتایا جائے کہ ترقی کے لیے موڈی سرکار نے نو سال میں کیا کیا کام کیا ہے مسلمانوں کے لیے یہ بتایا جائے کہ پردان منطری ناریندر موڈی کا اگر ویژن ہے ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ایک ہاتھ میں قرآن تو اس ویژن کے پیچھے وہ مسلمان جو پچھڑے ہیں انہوں مکھی مدھارہ میں لانے کے لیے کیا کیا کوشش کی جا رہی ہے اور بی جے پی کے راشتری کارکانی میں یہی منطر آگے دوہزار چوبیس کے لیے بہت بڑا ثابت ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے ویپکشی کھیمے میں ہر چل ہے پہلی بیگ بریکنگ بی جے پی ناشنل ایکزیکیٹیب میں پردان منطری ناریندر موڈی نے دیا کارکارتاؤں کو مسلم منطر مسلم سماج پر غلط بیانبادی نہ کریں پردان منطری نے کہا پسماندہ اور بہرا سماج کے نتاؤں سے جائیے جا کر کے ملاقات کیجے سماج کے سبی ورگوں سے ملاقات کریں پردان منطری نے آگے کہا اگر ووٹ ملتے ہیں ٹھیک نہیں بھی ملتے ہیں تب ہی جا کر کے میٹنگ تو کیجے پردان منطری ناریندر موڈی نے بی جے پی نے تاؤں کو کہا ہے کہ انرگل بیانبادی نہ کریں یہ نصیحت دی گئی ہے اور بی جے پی کی راشتری کارکارنی میں جو دوسرا دن تھا پردان منطری کے سمبودھن میں یہ بڑی بات رہی کہ جتنے مسلمان ہیں ان کے دماغ سے ان کے دل سے ان کی ذہنیت سے یہ باتیں نکلنی چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں کے بہتری کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کوشش نہیں کرتی یہی پردان منطری ناریندر موڈی نے سندیسہ دیا ہے من کی بات مسلم ہو ساتھ پردان منطری ناریندر موڈی کا سندیسہ دیویند فرنویس دیپیٹری سیم مہاراشترا کے ہیں انہوں نے کس طرح سے سنایا یہ سندیسہ دیکھی ہے سندیسہ کہتے ہیں کہ جب تک سماج کے مارجینلائز لوگ جو ہے وہ کسی بھی سماج کے ہو ان کو مکہ دھارا میں نہیں لائیں گے تب تک دیش کی وکاس یاترہ ادوری ہوگی اور بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار یہ پریاز بھی کر رہا ہے یہ ضرور پردان منطری جی نے کہا کہ چناؤں میں چار سو دن ہے تو ہمارے اس کاریکال کی سیوہ کے لیے ہمارے پاس چار سو دن شیس ہے یہ چار سو دن ہم مطداتاؤں کی پوری سیوہ کرے انہوں نے سپیسیفک یہ سماج یا وہ سماج ایسا نہ کہتے ہوئے سارے سماج جتنے مارجینلائز سماج ہے سب کا اولے کیا ہے وہ مسلمان جو پچھڑے ہوئے ہیں وہ مسلمان جن کے نام پر اشراف اور پاسماندہ کے نام پر راجنیتی ہوتی رہی ہے وہ مسلمان جن کے نام پر یوپی بیہار میں پشی منگال میں بہت زیادہ راجنیتی ہوتی ہے وہ مسلمان جن کے نام پر دکشن بھارت میں بھی راجنیتی ہوتی ہے ان پردیش میں ہوتی ہے تیلنگنا میں ہوتی ہے اور صرف راجنیتی تو ہوتی ہے مکہ دھارہ میں لانے کے لیے کیا 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 گیا ان کا ایڈوکیشن لیول بڑھانے کے لیے کیا 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 گیا انہیں نوکری دینے کے لیے انہیں زمین کا مالک بنانے کے لیے کیا 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 گیا ان سبھی پر فوکس ابھی تک نہیں کیا گیا بلکہ مسلمانوں کے مٹھادیش کئی نیتا بن جاتے ہیں لیکن اب ایک بار ناریندر موڈی پردھان منطری نے یہ مثق توڑنے کی کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور دوہزار چوبیس میں یہی ووڈ بینک میں کنوٹ ہوگا مرسات میں کئی الگ الگ سمواداتہ جڑے ہیں انڈیا نیو سمواداتہ عجیز شیواستو اور ڈلی سے جڑنے والے ہیں روی یو پی کی راجدھانی لکنوں سے مرسات میں ہیں بیہار کی راجدھانی پٹنا سے لائیو ہیں شکتیر سنگ پہلے ہم چلتے ہیں عجیز کے پاس میں عجیز پردھان منطری ناریندر موڈی کا مسلم منطرہ کیا ہے اشراف کے لیے کیا ہے پسواندہ کے لیے کیا ہے بہرا سمودائے کے لیے کیا ہے جب بہرا سمودائے کی بات کرتے ہیں مطلب ایم پی اور گجرات کی سٹڈجی جب پسواندہ اور اشراف کی بات کرتے ہیں یعنی رنیتی اتر پردیش بیہار اور ہندی بیلٹ کی بلکت ساتھ پر کہینے کہیں 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 دیکھیں دو جار چوبیس کے لیے محس چار سو دن بچے ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ تمام طرح سے چاہے وہ پسٹے منگال ہو بیہار ہو یا پھر کیرل ہو یا تمام طرح سے اور راجی جہاں پر وہ پیچھے رہ گئے ہو اس کو لے کر کہینے کے قبائدوں کو تیش کرنے کی بات ہے چاہے وہ پسواندہ ہو یا بہرا سماز کی لوگ ہو ان تمام لوگ سے ملنے اور ملنے جلے کے بعد سے کڑیاں جوڑنے کی بات کہیں گئی ہے انہیں ساتھوں پر یہ بھی سارے میں کہا کہ چاہے کوئی اوڑ دے یا نہ دے لیکن آپ اپنی ملاقات جاری رکھئے یعنی ساتھ طور پر سندیسہ دیا گیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پیچھے مچھوڑیے اتر پندے سے بھی کہی ایسی جگہ پہ ہے کیونکہ بدھان منطری نریند موڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کو لے کر کے وہ کسی بھی سمودائے کے ہیں یا پھر کسی بھی ورگ سے آتے ہیں لیکن مسلمانوں کو لے کر کے کوئی انرگل بیانبازی نہیں ہونی چاہیے یعنی یہ بہت ٹف میسیج ہے یہ بلکہ ساتھ بلکہ ساتھ اوپنے راشو ہے اگر بات کریں تو کہنے کے جو انرگل بیان ہو چاہے ہو اگر پتان فلم کے بارے میں ہے جساں سے بیان دیا گیا تھا گیرگو کے ڈنگ کو لے کر اس پر ساتھ اوپنے اشاروں میں کہا کہ دیکھیں آپ لوگ بیانبازی دے دیتے ہیں ٹی ویوں کے سرکھیں بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد سے تمام طرح سے بیانبازیوں میں لوگ اُلج جاتے ہیں لگاتار آپ ٹی ویوں میں سرکھیں لے کر بی جی پی کے نیتا ہمیں اس سرکٹینڈ کرتے ہیں شکتی کے بات میں جاتے ہیں شکتی آپ فریم میں رہیں اور فریم سے دائے بائیں نہ ہوں اس سرکٹیو پر نظر آ رہے ہیں شکتی بیہار میں مسلمانوں کے نام پر کتنی راجنیتی ہوتی ہے کیونکہ بیہار کی جو راجنیتی ہے نا اور بیہار کا جو راجنیتی ایک سمی کرنل بنتا ہے اگر راجنیتی ایک سمی کرنل میں کبھی ایم وائی آتا ہے یا کبھی بھورا بال آتا ہے اس طرح کی باتیں آتی ہیں چونکہ الگ الگ سبھی کے نیریٹیو ہیں سبھی کے الگ الگ کوشش ہوتی ہے بیہار کی راجنیتی میں مسلمان کہاں پر فٹ ہوتے ہیں کس کے لیے فٹ ہیں کس کے لیے انفٹ ہیں اور پردھان منطری نارید مودی نے بی جے پی کی ناشنل ایکزیکٹیب میں مسلمانوں کو لے کر کے جو سمبودھن دیا ہے مسلمانوں کو لے کر کے جو سندیسہ بی جے پی کے کارکرتاؤں کو بی جے پی کے نیتاؤں کو اور جو بڑے بڑے منطریوں کو دیا ہے اس کے بعد آر جے ڈی کھیما جے ڈیو کھیما کانگریس کھیما اور ال جے پی کھیما ان سبھی کھیمے میں حل چل کیا ہے دیکھیں بیہار میں خاص کر کے ایم آ آئی سمیقران کی بات کی جاتی ہے آر جے ڈی کا بڑا بڑے بینک جو ہے ایم آئی سمیقران ہے اور ایسے میں پرہان منطری کا یہ بیان کی جو مسلم سمان کے لوگ ہیں جو پاسمانڈا سمان کے لوگ ہیں بڑا سمان کے لوگ ہیں ان لوگ کو جوڑنے کی بات کی جاری ہے خاص کر جو بیہار کا سمانچہ لے رہیہ ہے کسندگن جرگریا تمام جو سمانچہ لے راکے ہیں ایم آر جے ڈی کا جو بوٹ وینک ہے خاص کر کے او بیسی کی پارٹی بھی اب انٹری کر چکی او بیسی بھی لگاتا ہے چناؤں میں بیادہ چناؤں لڑا ہے اور ایک بوٹ وینک خاص کر کے مسلموں کا بوٹ جو ہے اچھا خاصہ بوٹ جو انہیں پر رہا ہے اور ان کے آئیت سمان چلتے لیکن جس طرح اشرتی آپ رہیں روی بھی میرے ساتھ میں روی کمار کے بات میں چلتے ہیں روی میں خود اتر پردیش کا رہنے والا ہوں اور ایک ایسی جگہ سے آتا ہوں جہاں پر مسلمان کے نام پر جم کر کے راجنیتی میں نے بچپن سے دیکھی ہے آپ پوروانچل چلے جائیں پرشیمانچل آ جائیں آویج آوت چلے جائیں بندیل کھنٹ چلے جائیں روحیل کھنٹ چلے جائیں ہر جگہ مسلمانوں کی ٹھیکے داری لے کر کے مسلمان ووٹ بینک کو اپنا پیٹنٹ اور اپنی گارنٹی بنانے کی کوشش ہوتی رہی ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے کانگریرس کی طرف سے بہجین سماج پارٹی کی طرف سے یا جو چھوٹے چھوٹے کشتریے دل ہیں چاہے وہ ایس بی ایس پی جیسے کشتریے دل ہیں یا باقی الگ الگ آر ایل ڈی جیسے جو دل ہیں وہ اس سرہ کی کوشش کرتے ہیں لیکن پردان منطری کا یہ سندیش یقیناً یو پی کی راجنیتی میں بڑی کھلبلی تو ہے لیکن ظاہیر ہے اگر بات کرے تو ابھی سالوں میں جو چناؤ ہوئے ہیں چناؤں میں مسلم بورٹ بائین کو سادنے کے لئے سبھی پارٹیاں کوشش کرتی رہی ہیں حالکہ یہ اگر بات پر بھارتی انتہ پارٹی کی تو بھارتی انتہ پارٹی میں جب سے مکہ منتی محفی جاتا ہوں اور تدھا مجیل مودی کا چہرہ سامنے آئے تھا اس کے باقشے جو ملے مسلم نیڈرس ان کی طرح سے بیان بازی آتی رہی ہے ان کے اگر مولاناو کی بات کرے تو ان کی بیان بازی آتی رہی ہے اگر ہم لخنوں کی بات کریں تو قلب جواز صاحب نے اس زمانے میں ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے راجناس سنگھ کو بہتر بتایا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ اٹل گہاری باش پہی کتنا ہے راجناس سنگھ اب ایک نیڈرک جائیاب عجید شیواز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پردھان منطری نے سندیسہ تو دے دیا لیکن مسلمانوں کو یہ بتانا کہ بھائی ان کے غریب لوگوں کے گھر کے لیے مدی سرکار نے کیسے کام کیا ہے ایڈوکیشن کے لیے مدی سرکار کیا کام کر رہی ہے آئیشوان یوجنا کلاب کیسے ملے گا اجولہ یوجنا کلاب کیسے ملے گا یہ سارا سندیش دینے کا جو روڈ میپ ہے اس کا جو فریم ورک ہے کیسے تیار کیا جائے گا دیکھیں سعود پر کہنے کے جو راشتری ادھیج کے جو ایکسٹینشن دیا گیا ہے ان کو لے کر یعنی جی پی نڈا کو لے کر کافی آسوس جی پی نڈا ہی پوری کارکال کو لے کر آگے بڑھائیں گے کہنے کے جو بوت لیول پر کارکرتا ہے یا تمام جو لے گئے ہیں بوت ایجنٹ ان سب کو ایکٹیو کر کر اور تمام لوگوں کو اس پورے سرکار کی نیتیوں کے بارے میں گھر گھر جا کر لوگ بتائیں گے ساتھیں بتائیں گے اس لاب کا فائدہ کو ایک ویسے سبر کے سبودائے کو نہیں سبھی کو ملنا ہے اور سبھی کا فائدہ اس کو اٹھا رہے ہیں جب فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن شکریہ سنگھ آپ نے ساتھ میں لائیو رہیں گے کیونکہ بیہار کی راجنیتی میں حد چل ہے لیکن آگے بڑھوں اس سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی کے مسلمانوں کو لے کر دیئے گیا پرانے بیان ایک بار میں سناتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کہ مسلمانوں کو لے کر کے کیا ویژن پردھان منتری نریندر موڈی کا ہے سنیے پوری خوشالی سمجھ روکات تب ہی سمبب ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ مسلم یواؤں کے ایک ہاتھ میں قرآن شریف ہے تو دوسرے ہاتھ میں کمپیٹر ہے دسکوں تک جو بنچیت رہے سوشیت رہے ان کو بھی راشتری یوجناؤں کے مادیم سے ہم نے وکاس میں بھاگیدار بنایا ہے مجھے پوری امید ہے کہ جگیاسووں کے جن کو اسلام کو سمجھنے میں وہ بڑی مددگار ہوگی اور اسے دنیا بھر کے ہوا جرور پڑیں گے